سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام پاکستان میں آپ سب کے علم میں ہیں کہ جو طالب علم میں ہیں اور دوسرے بھی لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں اسلام آباد میں کنٹینر ہر طرف ہر جگہ پہ پلیس کے ناکے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کے گھروں میں گس کر ان کو پریشان بھی کیا جا رہا ہے ان کی توڑ پوڑ بھی کی جا رہی ہے ہمارے چیفہ فارمی سٹاف نے ایک جگہ کچھ طالب علموں سے خطاب بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حلاحات اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ لیبیا جیسے عراق جیسے یا شام جیسے یا مصر جیسے ہوں تو آپ کو پاکستان کی فوج کا ساتھ دینا ہوگا اب یہاں جنرل صاحب ایسے یہ بھی بتا دیتے بچوں کو پتا تو ہے یہ مگر چلیں آپ کی زبانی سنتے تو انہیں خوشی ہوتی کہ جتنے چیپ اپ آرمی سٹاف جتنے جنرل ہیں وہ کن ممالک میں رہ رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے کینڈا کی حالت کیسی ہے انگلینڈ کی کیسی ہے جو بھی طرف کی یافتہ ممالک بیل جیم جہاں پہ کمر جویز باجوہ نے وہ جو جائدہ پکڑی ہوئی ہے سیوزر لینڈ جہاں پہ آپ کے سیاستدانوں کے آپ کے سب کے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی تو مسائل دے سکتے تھے کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے اور ہمارے جنرل جو پہلے رٹائر ہوئے ہیں وہ اس سے پہلے پاکستان میں تو بڑی پکنک مناتے رہے اور پھر جیسے ہی ان کی یہاں سے ملازمت ختم ہوئی اور جن کو تو آپ نے پینچن کے بعد بھی ملازمت دے دی وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں تمام اداروں کے اوپر قبضہ کر کے تو وہ کن ممالک میں کی وہ نہ تو عراق گے نہ وہ شام گے نہ وہ سیریہ گے نہ وہ ایجپٹن گے تو جناب جو چیزیں آپ بتاتے ہیں ان کو ہمیشہ نیگٹیو چیزیں آپ بتاتے ہیں ترقی جاتم مالک کی مثال دیا کریں کہ یہ جو ترقی جاتم مالک کیا جو سسٹم ہے وہاں ہمارے بچے کیوں پڑھنے جاتے ہیں ہماری تنخواہ تین چار لاکھ ہوتی ہے بچے ہمارے امریکہ کینڈا یہ انگلین کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں آج ہی میں پوچھ رہا تھا کہ یہاں یہ فیس کیا تو پتہ چاہتا کہ کوئی اٹھارہ بیس ہزار پونٹ سال کی فیس ہوتی ہے رہائش بغیرہ علیہ دہ ہوتی ہے اس کا اس کے ساتھ نہیں لیندے تو یہ جو کچھ ہمارے جنرل صاحب آکے سکولوں میں بتا رہیں اس سے کیا یہ مائنڈ چینج کر لیں گے طالب علم جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی کسی ترقی یادتہ ملک میں شامل ہو جائیں ہم بھی ان چوروں ڈاکوں اور نٹیروں سے یہاں سے نجات حاصل کریں اور پھر آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جن ممالک کی مسئل آپ نے دے ہی اثار وہاں بھی اس طرح کے چور ڈاکوں جو ہیں وہ راج نیتی نہیں کر رہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آتے تو کسی چیز پہ تو بچوں کو سچ بتائیں نا کسی چیز پہ تو بچوں کو اصل چہرے جو ہیں وہ بتائیں کہ قصور بار کون ہے آج یہ ملک کا یہ جو حالت ہے اچھا اب بھی یہ ہوا ہے کہ بے شمار لوگ کی گرفتاری ہو رہی ہے رکافٹیں کھڑی کی جا رہی ہے ان کے لیڈرشپ کو پکڑا جا رہا ہے بڑے بڑے کام اس وقت ہے فوج کے ٹرکوں کے ذریعے کیا جا رہی ہے ویڈیو منظریں آم پہ آ رہی ہے مگر ایک ویڈیو نے کھلبلی مچائی ہوئی اس وقت سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس بھی وہ موجود ہے ویڈیو یہ کب کی ہے لیکن یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا اس وقت مقصد کیا تھا یہ ہے ایک اہم سوال مقصد یہ تھا کہ اس ویڈیو پہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ فوج کے جوان لوگوں کو لٹا کر ننگا کر کے ان کی پیٹ کے اوپر پل تشدد کر رہے ہیں ایک ڈنڈا مارتا ہے جیسے وہ اوپر آتا دوسرے کا ڈنڈا آجتا ہے دوسرا اوپر کرتا ہے تیسرے کا آجتا ہے چوتھے کا آجتا ہے اور جانوروں کی طرح ان کو مار رہے ہیں یہ اتنا خطرناک تشدد ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ باقی کی زندگی بندہ جو ہے وہ نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا اس کو مار دو یار کیوں اس طرح کا ظلم کرتے گولی مارا مکاؤ کیوں یہ کرتے ہو کہ لوگوں کی یہ حالت کل بھی ایک اس کا حال کیا ہوا تھا انہوں نے مار مار کے پی ٹی آئی کے بندے کا تو یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے یہ میسی دیا گیا سٹوڈنٹوں کا اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا بڑی قربانی دینی پڑھ رہی ہے میں جانتا ہوں ازادی کے لیے اس وقت جس سے مسیبت میں عوام پڑھی ہوئی ہے جس طرح کی زندگی وہاں پہ گزارنے پہ مجبور ہے کافی مشکل ان کے لیے بڑی ہوئی ہے اس وقت لوگوں کے لیے مگر قربانی کے بغیر ازادی نہیں ہے ان جنرلوں سے یہ جو آپ کے اوپر حکمران ہیں نہ آپ کے پاس وہاں پہ نوکری ہے نہ کوئی آپ کے حالات ہیں اور یہ جو کچھ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جب بھی کوئی آپ کو آپ کا اصلی چہرہ دکھائے گا تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے جناب یہ تو آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے تو ہمارے جو چیفہ فارمی سٹاف ہیں ان کو بھی میں بتا دوں کہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ اگر ہاتھ سے نکل جائے تو پھر دوبارہ نہیں آتا اور بڑے بڑے لوگ میں دیکھی ہیں وقت کے ہاتھوں پھر جس سے انجام کو پہنچے ہیں جس ضلط اور اسوائی کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے منگلہ دیش کی مثال میرحال زیادہ دیر نہیں ہوئی وہ سب کے سامنے ہے سری لنکا کی ہے یہ جو سٹوڈنٹ ہیں آپ کیوں نہیں جناب ان کے مطالبات مانتے اور صاف الیکشن کرائیں ان مران خان کو رہا کریں آپ کو ہی بتا یہ جھوٹے مقدمات آپ نے بنائے ہوئے سب غلط مقدمات ہیں پھر عدالتوں میں جو کیس چال رہے ہیں وہ بھی سوری بتے ہی آپ سب کو بجائے اس کے کہ آپ سیدھا راستہ اختیار کرنے کے آگر بتاتے ہیں وہ جو بچے بیٹھے ہوتے وہ پوچھتے ہیں جناب سات کروڑ عوام میں سے یا سات کروڑ فوج میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو چیف آف آرمی سٹاپ بند تھا آپ کو سپیچل کیوں بنایا گیا آپ تو رٹائر ہونے والے تھے رام کے دن تھے آپ کے آپ نے جنہداروں پہ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے ان کے بھی رام کے دن تھے لیکن اب لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ دیر گیم چلنے والی نہیں ہے وجہ یہ ہی ہے کہ لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے کہ شہتر سال سے ہمیں جس طرح مامو بنایا جا رہا تھا اب وہ والا کام جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا یہ بھی آپ کو خبر دے دیتے ہیں کہ نون لیک اور جرنیلوں نہیں سکرتے تحیہ کیا ہوا کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں ان کو ماردو جان سے دیکھی جائے گی جو ہوگا آخری حد تک ہم جائیں گے آپ کو بتا ہوگا اس سے پہلے کبھی کسی چیفہ پارمی سٹارب نے جا کے سٹوڈنٹوں سے بات چیت نہیں کی ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح ان میں بھی کوئی دو گروپ بن جائیں لیکن جو اس وقت سڑکوں کی حالت ہے چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے وہ سندھ ہے چاہے پجاب ہے چاہے خیبر پختوں خواہ وہ یہ ہے جناب کہ سڑکیں بند کی گئی ہیں اور وہاں بھی پولیس سے ہر طرف پولیس نے ناکے لگائے ہوئے ہیں دوسری طرف حضر عمان کے سٹوڈنٹ ہیں یہ تالوی علم ہیں تو آنے پہلے دنوں میں شاید میرا خیال ہے کہ تیس طریق سے پہلے پہلے مکمل تبدیلی تو نہیں آئے گی لیکن یہ گور آ چکے ہیں چوروں کا ٹولا میں مجھے نہیں پتا کون چور ہیں آپ کو پتا ہوگا جو دیکھتے ہیں وہ گور آ چکا ہے ان کو پتا چل گیا کہ یہ کام ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور ہم لوگوں کو ماریں گے دیکھیں کربانیوں کو بغیر اب یہ یکرائین جانگا وہاں بھی لوگ مار رہے ہیں کیا کریں پہ ملک کے لئے ازادی تو چاہیے میں یہ تریخی ڈرامے دیکھتا ہوں کبھی کبھی تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنی جگہ کے لئے لوگ لڑتے ہیں اپنے حق کے لئے آواز اٹھاتے ہیں تو اب ہمارے یہ جتنے بھی طاقتوار وہاں پہ لوگ ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات طاقتوار ہے ان کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے ان کو یہ پتا چل چکا ہے کہ ہمارے بچوں کا مسکمل کیا ہے اور عوام کے بچوں کا مسکمل کیا ہے دونوں کا ان کو پتا چل چکا ہے تو دیکھتے ہیں آپ کو بھی میرے ہاں زیادہ انتظار اب نہیں کرنا پڑے گا ہمیں بھی زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا جو سوشل میڈیا جی وہ پریشان کر رہی ہے چیف آف آرمی سٹاپ صاحب کو اب میں اس میں مجھے بتائیے آپ دیکھنے ہا لیں کہ کوئی میں نے جن ممالک کے نام لیے کوئی غلط بات کی ان کے مطلق میں نے تو صرف دونوں راستے بتایا کہ جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں جہاں آپ جاتے ہیں آباد میں جہاں تو آپ جا کے عراق میں رہیں شام میں رہیں لیکن آپ تو سر یورپ میں رہنا پسند کریں گے امریکہ، اکینڈا دو سو کے قریب بتایا جا رہا ہے جرنیل جو ریٹائر ہوئے ہیں وہ امریکہ، اکینڈا میں رہ رہے ہیں سٹیلیا پھر یہ آپ سب کیلے میں کہ ان کے پاس دولت کہاں سی آئی دبائی جہاں بھی اتنی دولت اکٹھیکی کو پوچھنے ہا لانی نظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں جلیلے مارسا